جنرل مرزا اسلم بیگ ایک پاکستانی فوجی افسر تھے جنہوں نے ایک ہزار نو سو اٹھاسی سے ایک ہزار نو سو اکانوے تک پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی ستاف کے طور پر خدمات انجام دے بیگ نے ایک ہزار نو سو باون میں پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی اور بریٹش انڈین آرمی میں بطور آفیسر کمیشن حاصل کیا انہوں نے ایک ہزار نو سو پیسٹ کی ہنگ پاکستان جنگ اور ایک ہزار نو سو اکھتر کی ہنگ پاکستان جنگ میں حصہ لیا برسوں کے دوران وہ پوج کے اندر مختلف کمانڈ اور سٹاف اہدوں پر فائز رہے ایک ہزار نو سو اٹھاسی میں اس وقت کے صدر جنرل زیاو الحق نے جنرل بیگ کو آرمی چیف مقرر کیا اپنے دور حکومت میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں افغانستان سے صوبیت افواج کا انخلہ کشمیر کی شورش اور پاکستان میں سیاسی ادھم اس پر کام شامل انہوں نے صوبیت افغان جنگ کے دوران افغان مجاہدین کی حمایت میں نمائع کردار ادا کیا جنرل بیگ کا بطور سی ایک اس دور بھی تنازات کا شکار رہا ان پر اصغر خان کیس میں ملوث ہونے کا الزام تھا جہاں سیاستدانوں پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک ہزار نو سو نوے کے انتخابات میں ہیرا پھیری کے لیے انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی حصے فنڈنگ حاصل کی تاہم انہوں نے الزامات کی تردید کی اور اپنی بے گناہی کو برقرار رکھا ایک ہزار نو سو اکانوے میں ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل بیگ عوامی زندگی میں سرگرم رہے اور مختلف قومی اور بین علقوامی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے اسکری اور سیاسی امور پر بڑے پیمانے پر لکھا ہے جس میں ان کی کتاب فرنس نارٹ ماسٹرز ایک پولٹیکل آٹو بائیوگرافی بھی شامل ہے